میزو پوٹیمیا میزو مطلب بیچ میں پوٹیمیا مطلب ٹو رائیورز میزو مطلب بیچ میں پوٹیمیا مطلب ٹو رائیورز دو دریاؤں کے بیچ میں علاقہ میزو پوٹیمیا آج سے تقریباً آٹھ ہزار سال پہلے کچھ آرکیالوجس کے مطابق آٹھ ہزار نہیں دس بارہ ہزار سال پہلے یہاں پر کچھ سیولائیزیشن گزری ہے یہ میزو پوٹیمیا اس علاقے کا نام ہے آج کے مادرن ڈے میں آج کے وقت میں یہ علاقہ عراق ہے عراق کا علاقہ ہے اس کو اس وقت میزوپوٹیمیا کہا جاتا تھا اور کیا لو جس کے مطابق یہاں پر مختلف سیولائزیشن گزری ہیں جس طرح کے سومیلینز سب سے مشہور سیولائزیشن جو ہے جس طرح کے ایزیلینز آکارینز اسی طرح کے بیبی لونینز یہ مختلف سیولائزیشن یہاں پر تقریباً سکس توزنڈ بی سی ای میں چہ ہزار بی سی ای آج سے تقریباً آٹھ ہزار سال پہلے یہ مختلف سیولائزیشن وہاں پر گزری ہے اب یہ سیولائزیشن وہاں پر تی لیکن تقریباً تین توزنڈ تری ہنڈڈ بی سی ای میں دنیا کے نظروں سے ان کا کلچر ان کا تاریخ سب کچھ غائب ہو گیا اور یہ غائب تا 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 تقریباً چار پانچ ہزار سال تک یہ سب کچھ غائب تا اچانک آرکیالوجسٹ کے ہاتھ ان کا سب کچھ لگ گیا اور اس سے ہم نے پتہ لگا لیا کہ ہاں ارکیالوجسٹ نے پتہ لگا لیا کہ ہاں میزوپورٹیمیا نامی ایک علاقہ تھا وہاں پر مختلف قسم کے سیولائزیشن بسا کرتی تھی پتہ اس کا زیادہ تار لگا ہے تقریباً بیس وی صدی میں مختلف ارکیالوجسٹ جن میں سب سے مشہور نام ہے سرلیوناڈ ویلی ان کی کوششتوں سے پتہ لگا کہ ہاں آج سے تقریباً آٹھ ہزار سال پہلے میزوپورٹیمیا کے علاقے میں مختلف قسم کے سیولائزیشن وہ اباتی پتہ انہوں نے کیسے لگایا ارکیالوجسٹ کا اور کیا کام ہوتا ہے مداری کا کام ہی بندر نچانا ہوتا ہے تو ارکیالوجسٹ کا کام ہی پرانی چیزوں کو نکالنا ہوتا ہے تو یہ پرانی چیزوں کو ڈوننے کے لیے سارا دن ہی پرانی چیزیں ہی ڈونتے ہیں تو ان کے ہاتھ مختلف قسم کے ٹیبلیٹس لگے ہیں وہ میں نام بول گیا ایک مشہور ڈیزرٹ ہے اس کے نیچے دبا ہوا ایک ٹیبل ان کو ملا اس ٹیبل میں مختلف قسم کے ٹیبلیٹس ملے اور یہ صرف ایک ٹیبل نہیں کئی ٹیبلز انہوں نے ڈسکور کیے جس سے کئی اسی سیم قسم کے ٹیبلیٹس ان کو ملے ہیں اب یہی ٹیبلیٹس ان بیبیلونینز اور ان سومیلینز کی عادت تھی کہ وہ مٹی سے بنے ٹیبلیٹس بناتے تھے اور اس ٹیبلیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو سٹوریز بتاتے تھے سیل کے لیے استعمال کرتے تھے ہسٹری کو پروٹیکٹ کرتے تھے وہاں پر تاریخ لکھتے تھے اپنے ہی ایک لینگویج میں اور سیمبلز کے درو اور اس سے ہم کو یہ بھی پتا لگتا ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ ایک اور قسم کے ٹیکنالوجی بھی تھی اس پر کسی دوسرے ٹائم بات کریں گے اب ان ٹیبلیٹس کے درو ان سائنٹسٹ کو پتا لگا کہ یہ سیولائزیشنز میزوپوٹیمیا میں آباد تھی اور یہ سیولائزیشنز کیا کیا کرتی تھی مطلب مختلف جگہ پر مختلف ٹیمبلز ملے ان سے مختلف قسم کے ٹیبلیٹس نکل آئے اور ان ٹیبلیٹس میں جو لینگویج انہوں نے لکھی تھی جو سیمبلز انہوں نے بنایا تھے اس کو ڈی کوڈ کر کے ان کو پتا لگ گیا اب یہ جو بیبی لونینز تھے ان کے ٹیبلیٹس جہاں سے بھی ملے ہیں ان ٹیبلیٹس میں یہ ایک ایسٹرو ٹرائی آٹ پایا گیا یہ چاند یہ سورج اور یہ وینس کس طرح ان کو پتا چلا ہے کہ یہ سورج چاند وینس ہے یہ چاند کو یہ کہا کہتے تھے نانا اور ٹیبلیٹس پر انہوں نے چاند کا یہ شکل کریسٹن شیپ ہلال کا شکل بنایا تھا انہوں نے اسی طرح سن کا نام انہوں نے رکھا تھا شماش اور اس طرح سے سیمبل سے یہ لوگ بیبی لولینز سن کو دکھاتے تھے اور وینس ایک سیلیسٹر بارڈی جن کا نام انہوں نے اشتار رکھا تھا اس طرح کے سیمبل سے یہ لوگ ان کو دکھاتے تھے ان کے مختلف جگہوں سے مختلف ٹیبلیٹس ملے لیکن ہر ٹیبلیٹ میں یہی ایسٹرو ٹرائی آٹ نانا شماش اور اشتار یہاں پر پایا گیا ان کے ٹیبلیٹس میں اب ان کی لینگویج کو ڈیکوڈ کر کے ان آرکیالوجسٹ کو پتا لگا کہ یہ بیبی لونینز ان چیزوں کی چاند سورج اور وینس ایک سیلیسٹر بارڈی زیادہ تر آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ وینس ہی ہے اس کی عبادت کیا کرتے تھے یہ اس کو خدا مانتے تھے اور اس کے نام انہوں نے رکھے تھے نانا شماش اور اشتار اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ چار پانچ ہزار سال تک جب تک ان آرکیالوجسٹ نے یہ ٹیبلیٹس دسکور نہیں کیے کسی بھی تاریخ میں کسی بھی جوڈائزم کسی بھی کرسچینٹی کے سکرپچر میں ان کی تاجر نہیں پائی گئی لیکن چٹی صدی میں تقریباً آج سے چودہ سو سال پہلے چٹی صدی میں عرب کے سہراؤں میں رہتا ہوا ایک شخصیت ایک ہستی جو کہ پڑا لکھا بھی نہیں تھا جو کہ ایک عام تاجر تھا جس نے ساری زندگی میں کسی استاد سے کچھ سیکھا نہیں کسی استاد کے پاس نہیں گیا بس تاجر تھا اچانت سے اس نے ایک کلام بولنا شروع کر دیا جو سن کروں اس وقت کے بڑے بڑے سکالرز حیران ہو گئے کہ ایک شخص جو سمپل محض ایک تاجر ہے وہ کسی استاد کے پاس ساری زندگی میں بیٹا نہیں ہے کسی استاد نے اس کو ٹرین نہیں کیا ایڈوکیٹ نہیں کیا وہ پڑا لکھا نہیں ہے اس طرح کا کلام وہ کیوں بول رہا ہے کیسے بول رہا ہے تو کچھ متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گئے کچھ متاثر ہو کر بھی مسلمان نہیں ہوئے ایمان نہیں لئے اس شخصیت کا نام تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شخصیت نے کہا تھا اسی کلام کے اندر جس کا نام ہے قرآن کہ کچھ پرانے لوگ تھے جو کہ سورج کی عبادت کرتے تھے جو کہ چاند کی عبادت کرتے تھے جو کہ ایک سیلیسٹیل باری کوکم عربی کے الفاظ ہے کوکم سیلیسٹیل باری اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان کے خدا نہیں ہے ان کا خدا ایک وحدہ لا شریک ہے باقی ریٹیلز قرآن کے اندر موجود ہے کمال کی بات یہ ہے کہ چار پانچ ہزار سال تک ان کی تاریخ اس بیس ویسیدی میں جب آرکی آلی جس نے ڈسکور میں ہی کیا تھا کسی بھی سکرپٹر میں موجود نہیں تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے پتا چلا قرآن کے اندر سمپل سا کوسٹن ہے اور کینے بغض سے نکل کر اس کا ایک سمپل سا انسر بنتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا میزو پوٹیمیا کے بارے میں جزاکرہ